اسلام علیکم میرا نام مقدس بارٹا ہے میں نے کچھ روز پہلے یولی سواپ اور پینکک سواپ کے اوپر دو تین ویڈیوز بنائے کی اس میں میں نے آپ لوگوں کے لیے ایز ای انویسٹر ایز ای ٹریڈر آپ لوگوں کو ایک اپرچونٹی دکھائی کہ کیسے آپ کے ایسے فنڈز جو آپ نے لانگ ٹرم سیو کرنے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں پہ سیو کر کے رکھ رہے ہیں اس کو آپ لیکویڈیٹی پروائیڈ کر کے اسے آپ ایکسٹرا ارننگ کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کے نیچے دو بڑے ایمپورٹنٹ کوئیسٹن کیے گئے میں نے سوچا کہ ان کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں ایک سوال تو یہ تھا کہ اگر ہم لیکویڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو کیا ہمارے فنڈز سیو ہیں اور یہ بالکل جائز سوال ہے اور دوسرا میرے سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جو میں نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس پہ ریزلٹ کیسا ہے اور اگر تو میں آپ کو اچھی طرح ان دونوں کا آنسٹ سمجھا سکوں تو آپ کو بینگ ای انویسٹر آپ کے لیے ڈیسیجن میکنگ کرنا بہت آسان ہوگا کہ کیا آپ کو یہاں انویسٹمنٹ کرنے چاہیے یا نہیں بے شک وہ پینکیک سواپ ہے یونی سواپ ہے یا اس طرح کے جو سوشی سواپ اس طرح کے جو سواپس ہیں ڈی سنٹرلائز ایکسچینجز آپ انہیں کہہ لیں اب یہ لیکویڈیٹی ہوتی کہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گرونڈ بتا دوں دیکھیں جب کرپٹو کرنسیز مارکٹ میں آئیں تو جیسے روایٹی ایکچینجز ہوتی ہیں وہ بائر اور سیلر کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایک آرڈر بک ہوتی ہے جو بائر ہے وہ آرڈر بک میں اپنا آرڈر لگا دیتا ہے کہ میں اس پرائس پہ اتنا اپنا ایسٹ بیجنا چاہتا ہوں اب وہ آرڈر اس کا اس وقت تک پروسس نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی اسی سیم ریٹ پہ اتنی ہی والیوم کا کوئی سیلر نہیں ہوگا اسی طرح سیلر کی بھی ٹینشن تھی کہ جب تک کوئی بائر نہیں ہوگا اس خاص پرائس اور اس خاص کونٹیٹی کا اس کا پورا آرڈر ہی نہیں پروسس ہوگا تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے اور دوسرا جب آپ ایکچینجز کے ذریعے اپنے فنڈز اپنے ٹریڈ کرواتے ہیں تو آپ کے فنڈز تو اس ایکچینج کے پاس ہوتے ہیں تو یہ جو سینٹرلائز ایکچینجز کا پھڑا تھا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے دی سینٹرلائز ایکچینجز لائے گئی اور دی سینٹرلائز ایکچینج جب آنی تھی تو آٹومیٹک کے لیے آرڈر بو ختم ہونی تھی کیونکہ فنڈز تو آپ کے اپنے والٹس میں پڑے ہوئے ہیں کسی سینٹرل بارڈی کے پاس نہیں پڑے ہوئے یعنی بائنانس اور کوئن بیس وغیرہ کسی ایکسینج کے پاس نہیں ہے آپ کے اپنے والٹس میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آٹومیٹک مارکٹ میکر یعنی ایم ایم قسم کا انویٹیو آئیڈیا مارکٹ میں لائے گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اگر کوئی کرپٹو بائے کرنا ہے تو مجھے کسی سیلر کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے فوراں میں نے آرڈر پروسس کرنا ہے جو پیچھے لیکویڈیٹی ہے وہاں سے فوراں میرا آرڈر پروسس ہو جائے گا اسی طرح کسی نے سیل کرنا ہے تو اس کا آرڈر بھی آٹومیٹک پروسس ہو جائے گا تو یہ جو پیچھے لیکویڈیٹی پروائیڈ کی جاتی ہے لیکویڈیٹی سے مراد کیا ہے کہ اگر میرے پاس یو ایس ڈیٹی ہے میں نے بی این بی بائے کرنا ہے یا میرے پاس بی این بی ہے میں نے یو ایس ڈیٹی بائے کرنا ہے تو میں اپنے فنڈز اس اس ڈی سنٹرلائیز ایکسچینج کو دوں گا بدلے میں جو میں نے لینا ہے وہ مجھے دے دے گا تو اس میں فسیلیٹیشن میں جو لیکویڈیٹی پروائیڈ کرنے والے ہیں پیچھے بیکگرونڈ پہ جس نے بی این بی کی لیکویڈیٹی دیا ہے جس نے یو ایس ڈیٹی کی لیکویڈیٹی دیا ہے وہ مجھے ایس آر ٹریڈر مجھے فسیلیٹیٹ کرنے میں ان کو ایکسچینج کی فیز چلے جاتی ہے تو دو مسئلے اسے حل ہو گئے ایک تو دیسنٹرلائز ایکچینج ہونے سے یہ جو فنڈ کی سیکیورٹی تھی وہ بھی آپ کی ختم ہو گئی اور دوسرا جو آرڈر بک میں انتظار کرنا پڑتا تھا وہ بھی آپ کا ختم ہوا آپ کا آرڈر آل موسٹ فورن پروسس ہو جاتا ہے یہ ہے ساری بیکگرون اب اس میں رسک کیا ہے اس کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیکویڈیٹی پروائیڈ کرنے میں جو سب سے میجر رسک ہے یہ سیکیورٹی کا نہیں ہے فنڈ کی سیکیورٹی وہ تو ہے ڈیسنٹرلائز ایکچینج ایک جو رسک ہے اس کو امپرمنٹ لاس بولتے ہیں اس وقت اگر آپ میری سکرین دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے سکرین پہ آپ دیکھیں میں نے وٹ اس امپرمنٹ لاس یہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے امپرمنٹ لاس کیا ہوتا ہے ایکچلی جب آپ لیکویڈیٹی پروائیڈ کرتے ہیں ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ریشو ہے وہ ففٹی ففٹی پرسن ہے فار اگر آپ نے بی این بی پروائیڈ کرنا ہے تو اس کے بدلے آپ نے کوئی دوسری چیز بھی یعنی یو ایس ڈیٹی دو پیر دو کوئنس کے پیر کی آپ نے لیکویڈیٹی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے تو ریشو آپ کی ففٹی ففٹی پرسن ہونی چاہیے امپرمنٹ لاس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لیکویڈیٹی میں پروائیڈ کرتے ہیں اپنے کوئنس اس کی جب آپ ویڈراول لیتے ہیں فار اگر آپ نے ایک سال رکھا ایک دن رکھا ایک ہفتہ رکھا ایک مہینہ رکھا آپ جب اپنی لیکویڈیٹی ویڈرا کرواتے ہیں اپنے فنڈز وہاں سے لیکویڈیٹی سے واپس لیتے ہیں تو اس وقت اور جب آپ ڈیپوزٹ کرتے ہیں جب کوئنس کی پرائیس میں فرق آ جاتا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کرپٹو کرنسی ہائیلی وولیٹائل ہے آپ ابھی انویسٹ کریں اور آدھے گھنٹے بعد دیکھیں کوئی پتا نہیں دس پرسنٹ آپ کی پرائیس کا فرق آجے یہاں ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے یہاں بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو پرائیس کا ڈیپوزٹ کے ٹائم اور ویڈراول کے ٹائم یہ جو ڈیفرنس آتا ہے اس کے اندر impermanent loss ہو سکتا ہے اس کو impermanent loss اس وجہ سے بولتے ہیں اگر آپ ویڈرا نہیں کروائیں گے تو آپ کا loss impermanent ہوگا پرمنent نہیں ہوگا آپ کا loss اسی وقت permanent ہوگا جب آپ ویڈرا کروائیں گے اور ضروری ہی کہ آپ کو loss ہی ہو وہ کیسے یہ سارا فینامینے کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی ایزیمپل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوبارہ سکرین پہ آئیں فرض کر لیں کہ آپ نے liquidity provide کی ہے BNB اور BUSD کی جس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ratio آپ کی 50-50% ہونی چاہیے تو جب آپ نے ایک BNB آپ نے invest کیا تو اس ایک BNB کی value 100$ تھی اور چونکہ آپ نے 50-50% کرنا ہے تو جتنا 1 BNB کی value تھی اتنے ہی against آپ نے BUSD کرنا تھا تو آپ نے 100$ BUSD invest کر دیا لیکن جس liquidity میں آپ نے وہ fund deposit کیے اس کی total worth کیا تھی کہ اس میں total 10 BNB تھے اور 50% اس کا جو 10 کا بنتا ہے وہ 1000 BUSD بنتا ہے اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے total جو 10 BNB ہیں ان میں سے ایک آپ کا اس کا مطلب ہے 10% liquidity آپ کی ہے کیونکہ 1 BNB آپ کا ہے اور 100 BUSD آپ کا ہے from the total جو liquidity pool ہے جس میں 10 BNB ہیں اور 1000 BUSD ہیں آپ تھوڑا imagine کریں جو ان liquidity providers کے اندر وہ box بھی ہو سکتے ہیں اور manually بھی ہو سکتا ہے جو exchanges وغیرہ وہ خود بھی کرتی ہیں کہ وہ کیا کریں گے کہ پول کے اندر سے جو expensive چیز ہے for example ہم pancake swap کی مثال لیتے ہیں کہ pancake swap پہ ایک BNB کی value جو ہے وہ 400 ڈالر ہو گیا لیکن کسی اور exchange پہ coin base پہ اس کی value مطلب 600 ڈالر ہو جاتی ہے تو جو arbitrator کیا ہوتے ہیں کہ یہاں سے BNB نکال لیں گے کیونکہ یہاں پہ سست ہے اور وہ coin base میں بیش کے وہاں سے منافع لیں گے اب جب وہ یہاں سے funds نکال لیں گے BNB اور ادھر ڈال لیں گے تو یہاں سے fund نکال لیں گے ظاہری بات ہے 50% ratio کو complete کرنے کے لیے اس کے بدلے ان کو بی یو ایس ڈی ایڈ کرنا پڑے گا اب دوبارہ screen پہ اگر آپ آئیں تو for example ایک arbitrator نے ہمارے جو total liquidity pool تھا جس میں 10 BNB پڑے ہوئے تھے اس میں سے 5 BNB نکال کے اس نے coin base کو sale کر کے profit نکال لیا اب پیچھے جو liquidity کی جو ratio 50-50% disturb ہو گئی اس کو fill کرنے کے لیے جب value increase ہو گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ screen پہ اگر آپ دیکھیں تو value جب 400$ ہو گئی تو پیچھے جو 5 BNB پڑے ہوئے تھے ان کی value یعنی ہر BNB کی value 400$ تو جب ان کی ہم ان کو multiply کرتے ہیں 400 کے ساتھ وہ جو 5 BNB بچے ہیں تو اس کی value ہو جاتی ہے 2000$ جبکہ ہمارے پاس پیچھے جو BNB پڑا ہوا تھا وہ 1000$ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% ratio add کرنے کے لیے ہمیں 1000 BUSD اور add کرنا پڑے گا اور وہ add کرنا پڑے گا جیسے ہم 1000$ اور BNB add کریں گے تو total ہمارے پاس جو liquidity pool ہو جے گا 5 BNB اور 2000$ BUSD لیکن ratio جو ہے وہ 50-50% ہو جے گی جو کہ ہونی چاہیے اب آپ mind بناتے ہیں کہ یار میں نے آپ ویڈرا کروانا ہے اب چونکہ total liquidity pool جو ہے اس میں 5 BNB ہیں اور 2000$ BUSD ہے لیکن آپ کا جو اس میں investment ہے وہ 10% ہے تو 5 BNB sorry 5 BNB یہاں میں نے eat لکھا ہوا ہے 5 BNB کا 10% جب آپ نکالیں گے تو آپ کو جو BNB ملے گا وہ 0.05 ملے گا 0.5 ملے گا یعنی half BNB ملے گا حالانکہ جب آپ نے invest کیا تو اس وقت تو ایک BNB کیا تھا اسی طرح جب BUSD آپ نکالیں گے جو اگر اس کا 10% نکالیں گے تو وہ آپ کا 200 BUSD نکلے گا حالانکہ BUSD آپ نے 100 invest کیا تھا ادھر سے BNB آپ کا کام ہو گیا اور BUSD آپ کا increase ہو گیا اچھا جب آپ اس کی calculation کرتے ہیں تو 0.5 BNB کو 400 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو آپ کو جو BNB کی value worth ملتی ہے وہ 200$ ملتی ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ 400$ آپ کا withdraw آپ بڑا خوش ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میں نے تو invest کیا تھا 200$ یہ دیکھیں اوپر آپ نے 1 BNB 1 BUSD آپ نے جب invest کیا تو آپ کا تو total investment ہوئی 200$ لیکن جب آپ نے withdraw کروایا اس وقت آپ کا 400$ ہو گیا آپ بڑے خوش ہوتے ہیں آپ خوش تو ہوں گے لیکن میں آپ بتاتا ہوں کہ اگر آپ liquidity provide نہ کرتے تو آپ کو کتنا benefit ہو سکتا تھا چونکہ آپ نے 1 BNB یہ نیچے اس کی میں نے یہ دی ہوئی ہے اگر آپ نے 1 BNB یہاں لا deposit کیا تو آپ کے 1 BNB کی value 400$ اور ساتھ آپ نے 1 BUSD invest کیا تھا اس کی 100$ value تھی اور جب آپ ان دونوں کو plus کرتے ہیں تو answer آتا ہے 500$ یعنی اگر آپ liquidity provide نہ کرتے تو آپ 500$ کا benefit تھا اس price increase کی وجہ سے اور جب کہ آپ نے invest کر لیا ہے تو اس پہ آپ 400$ profit ملا ہے تو 400$ 500$ اس کو impermanent loss بولتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہ like ہر بار impermanent loss ہو میں نے investment کی تھی اب وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مجھے اس میں کتنا benefit ہو ہے یہ پہ ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ decentralized exchanges ہوتی ہیں یہ impermanent loss کو ختم کرنے کے لئے جب آپ liquidity provide کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ لپ tokens دیتے ہیں ان لپ tokens کو آپ invest کر کے اس کی farming کر سکتے ہیں جیسے pancake swap ہے pancake swap جب liquidity provide کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ LP tokens ملتے ہیں وہ LP tokens آپ لے کے اس pair پہ جا کے آپ LP token use کریں اور اس farming کریں وہ LP token پہ جا کریں اس کا process میں اس کے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ چاہیں تو اس ویڈیو کی description میں اس لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں گا اور اوپر بھی لنک آپ کو مل جائے گا تو اس طرح LP token سے آپ کو benefit ملتا ہے جو میں 5 دن کا اپنے liquidity provide کی تھی اس کے بدلے مجھے تقریبا جو cakes ملے تھے جو میں فارم کی تھے وہ 2.5 تھے جب میں نے اس کو بھی جب میں ویڈرا کروایا تو اس وقت اس کی ویلیو 40 ڈالر تھی پر کے تو اس کی جب ویلیو نکال تو تقریبا 100 ڈالر مجھے ادھر سے profit ہوا تو یہ ساری اس کی calculation ہے میں ٹوٹل ویڈرا کی 4750 اور جب میں نے ویڈرا کی تو میرے ہوئے 6590 اسی طرح جب میں دیکھا کہ اگر میں liquidity provide نہ کرتا تو کیا مجھے اس کا benefit ہونا تھا یا loss اس کی میں نے نیچے calculation کی ہے کہ اگر میں لپی نہ provide کی ہوتی تو مجھے benefit ملتا یعنی میں liquidity provide کر مجھے benefit ملا تو ضروری نہیں کہ آپ کو benefit ملے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ loss ہو اب یہ loss میں یہ کہوں گا کہ آپ کے profit میں last ہے یہ نہیں ہے کہ جتنے آپ نے invest کی ہیں وہ آپ کی investment ہے آپ کے coins کم نہیں ہوں گے coins اتنے ہی رہیں گے صرف value اور value میں بھی صرف آپ کا profit ہے وہ کم ہو گا تو یہ اب آپ نے خود رسیئن لینا ہے کہ آپ اپنے برداشت کرنا ہے یعنی دوسری رہی بات security کی تو میں یہ کہوں گا آپ کے funds بالکل secure ہیں کیونکہ اس میں اپنے wallets میں ہیں as soon as you protect your seed phrases جو آپ کے seed phrases ہیں اس کو آپ protect کر رکھیں گے اس وقت تک آپ کے funds save رہیں گے تو security کا کوئی شوں نہیں ہے impermanent loss کا risk ہے اور یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو bear کر سکتے ہیں یوں until next ویڈیو مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ